اللہ هو اللہ هو اللہ مرسلی پاکستان کی طول عرض میں جانبین میں ترفین بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو عارف طیبی کا سلام عقیدت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نوید سہر اور میرے سے تشریف فرما ہے کوہ حوث جناب محمد عمد منحاس ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کربیل اول شریف کی آمد آمد ہے اور سرکار کے تشریف لانے کا تذکرہ یہ ہے وہ ہو رہا ہے حضور کے آمد پاک کا تذکرہ کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات اپنے ناظرین تک اور دیکھنے والوں تک یہ بات پہچا رہے ہیں کہ ملاد منانے کی چیز ہے تو سیرت اپنانے کی چیز ہے جہاں پر ہم ملاد کو مناتے ہیں ربیل اول کی چراغہ جہاں ہر سو ہوتا ہے جہاں پر ملاد کی محافل سجائی جاتی ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے صدقے میں کائنات روشن ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم سیزنل کے طور پر تو ہمیں منا رہے ہیں کہ سیزن ہے تو ملاد منالیا ہے ہم گھروں کو سجا بھی رہے لیکن سیرت کو کئی ہم چھوڑ تو نہیں رہے اس حوالے سے ہم بات کریں روز حضور کی ایک سیرت پہ سیرت کے ایک پہلو میں بات کر رہے ہیں حضور کی رحمت اللہ علمینی کا جو ایک پہلو ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں آج جس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ سرکار تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں انسانوں کے لیے بھی ہیوانوں کے لیے بھی ہر جہان کے لیے حضور رحمت ہیں اور ہم سیرت کے جو آج جس پہلو پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور کا خلق عظیم حضور کا اخلاق حسنہ جو ہے وہ اپنوں کے ساتھ کیسا بیگانوں کے ساتھ کیسا اور اسلام جب اسلام کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں سرکار کے اور صاف حمیدہ کا ذکر کرتے ہیں تو حضور نے نبوت کا اعلان فرمانے سے پہلے سرکار نبوت کا اعلان فرمایا اس کے بعد اپنے غلاموں کے لیے اپنے خداموں کے لیے حضور کا خلق کیسا درست پر بات کریں گے انشاءاللہ لیکن حاضی صاحب سے پہلے پوچھیں گے گوشہ انات میں کون کون سے سناک آئیں پھر انشاءاللہ علماء کی طرف آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف رب کائنات کی پاک ذات کے لیے اور درود و ظلاموں ذات پر جو وجہ وجود کائنات ہیں الحمدللہ ناظرین نوید سہر کے ساتھ میں محمد منحاس اور آپ عارف طیبی بھائی حاضر خدمت ہیں اور آج میرے ایوان میں دنیا اینات کی نئی درطابہ نوجوانی کی عمر میں میری براد حافظ نومان حاشمی اور حافظ فیضان حاشمی یعنی کہ حاشمی برادران تشکلائے میں آپ دونوں کو بھائیوں کو آج کس پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں اور بہت مشکور ہوں کہ اپنی قیمتی مصروفے سے وقت نکالا اور انشاءاللہ ان سے ہم حمد باری طلعہ بھی سنیں گے اور انشاءاللہ سرکار کی عامت کی تذکریں بھی سنیں گے جی عارف طیبی بھائی جی میرے صاحب تشریف فرما آج جو حسنی ہیں انتہائی خوبصورت کلام کرتے ہیں انتہائی مدلل گفتوگ کرتے ہیں علامہ صحیفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ قریصے ہیں علامہ صاحب علامہ صاحب پہلے ہم سنتے ہیں پھر انشاءاللہ مفتوگ کی جانے باتیں جی بہت شکریہ طیبی بھائی میں حمد باری طلعہ سے آج کے اس پروگرام کو بقاعدہ آگاز کرنے کے لیے درخواست گزاروں حافظ نومان حاشمی صاحب سے حافظ فیضان حاشمی صاحب سے دونوں بھائی کٹا پڑھتے ہیں اور حاشمی برادران کے نام سے جانے پہ چانے جاتے ہیں حاشمی برادران آگ اٹھے تیرے لیے کھلتے ہیں لب تیرے لیے میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے اللہ 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 دائرہ تیری رضا پرکار میری تیری زندگی دائرہ تیری رضا پرکار میری زندگی ہر تمنہ ہر ارادہ ہر طلب تیرے لئے اللہ 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 اور بڑا پیارا شعر ہے مسجد الفاظ میں بھی دے رہا ہوں میں ازار مسجد الفاظ میں بھی دے رہا ہوں میں ازار میرا فن میرا حنر میرا عدب تیرے لئے اللہ 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 ہوں اور مدفر وارسی صاحب نے مکتے میں کیا خوب لکھا سماتی جیے تیرے مداہوں میں شامل ہے مزفر کا بھی نہ تیرے مداہوں میں شامل ہے مزفر کا بھی نہ مثل دنیا سے لیا ہے مثل دنیا سے لیا ہے اہل لقب تیرے لئے اللہ 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 آپ بھی اللہ کی بات میں سجدہ ریس ہوں گے اور الحمدللہ ہر مسلمان سبو کا یہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ کو اور اللہ کے محبوب کو یاد کرتا ہے اور آج ہم نے نمید سہر کا آغاز بھی اللہ کی ہم سے کیا ہے بڑا پیدا کلام مظفر وارشی صاحب کا میرے محترم جناب حاشن برادرہ پیش مارے ہیں تھے اور یقیناً آپ مسنور بھی ہوئے ہوں گے آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا تو ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جی عائشہ اور آج کا جو میں موضوع رکھا ہے حضور کے اور صافی حمیتہ کے ذکرم کر رہے ہیں کہ حضور کا رویہ سرکار نے کس طرح تعلیم فرمایا ہے کہ اپنوں سے کس طرح کا رویہ رکھیں پرائیوں سے کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے صبح کا وقت ہے اور ہم دیکھتے ہیں لوگ آفس جاتے ہیں سکول جا رہے ہیں طالب علموں کا رویہ اپنے جائیں کلاس فیلو اقصد کیسے ہے تو استاد کے ساتھ شاگیت کا رویہ کیسا ہونا چاہیے کلیگ کا کیسا رویہ اپنی اگر آپ انسٹیوٹ میں ہیں یا کسی ادارے میں آپ کا رویہ جو ہے وہ آپ کو پلس پوائنٹ دلاتا ہے پر آگے بھائی ہمارے نویدہ سار کا مقصد بھی یہ ہے بلکل ایسی کہ ہم آگاہی ہیں بلکل بلکل ایسی یہ جو مہینہ جو چل رہا ہے حبیل شیف کا مہینہ جو چل رہا ہے اور یقیناً یہ میرے آقا کی رحمت اور عالمین ہی ہے بے شکر الحمدللہ ہمیں جو نام ملے جو اس نے ملی سرکار کے نام کا صدقہ ملے بے شکر حضور صاحب کیا کہیں گے کہ حضور کی آمد سے پہلے چہرے بدل جاتے تھے گناہ دروازے پہ لکھے جاتے تھے سرکار آئے ہیں کائنات کا رنگ بدل گیا ہے اور حضور نے جس طرح کے اخلاق اور حضور نے جس طرح رویہ جو اپنانے کا درس دیا ہے کیا کہیں گے کہ اپنوں کے ساتھ حضور کا رویہ پرائیوں کے ساتھ کیسا رویہ کیا فرمائیں گے سوالے سے سب سے پہلے میں رائل نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نبی مکرم علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں اتنا خوصد پروگرام جو میں مناکد فرمایا ہے اس میں بالخصوص آغاز جو ہے حمد باری تعالی سے اور پھر کریم آقا علیہ السلام کی بارگہ عالیہ میں حدیعہ ناترزنے کرنے کا بھی ایک شیڈول بنایا گیا ہے سامنے مکرم مجھے جو عنوان طیبی صاحب نے دیا ہے یقیناً اللہ حضور کا قرآن اس پہ شاہد ہے رب کریم نے اپنی لارائب کتاب میں رشاد سرمایا وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ اور بے شک آپ خلق عظیم کے عالی درجے پر فائد ہیں سبحان اللہ اور اس کی عملی تصویر میں بہت سارے عنوانات موجود ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سے جب پوشا گیا میرے آقا علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں تو آپ نے فرماتے ہیں قَانَ خُلُقُهُ الْقُرْعَان ہمارے آقا کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہے صحیح اور حضرت انس بن مالک میرے قریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں دس سال خدمت بار معمول رہے صحیح اور آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دس سال میں جو میرے اوپر مہربانی فرمائی جو مجھے خدمت کا عزاز عطا فرمایا صحیح اس میں کوئی ایک ساتھ بھی ایسی نہیں آئی کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ میں محسوس کروں کہ آپ کے اخلاق کریمانہ میں جو انتہائی اعلیٰ درجے پر فائد ہیں اب میں الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی ایک فیصد کا ہزارنا حصہ بھی کم پایا گیا ہو اب دس سال مسلسل کسی آقا کا ایسا رویہ ایسا حسن سلوک اپنے غلام کے ساتھ غلام کو رشک آ رہا ہے کہ رب نے مجھے کتنی آلہ آقا کی غلامی کا شرح داتی تو اس لیے ہمارے آقا علیہ السلام کے اخلاق جو ہیں جیسے بھی تیویسا فرما رہے تھے اس کی ضرورت ہے اس کی اہم ضرورت ہے اور قرآن و سنت میں اگر قرآن مجید میں ملاد کے فضائل موجود ہیں یقیناً سیرت تیبہ کے فضائل بھی موجود ہیں اور ملاد والے نہیں بتایا نا اللہ وآلہ صاحب ملاد والے ہی نے بتایا ہے کہ کس طرح سیرت کو اپنانا چاہیے اس پر بات کریں گے لیکن ہمارے سے ایوان میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت آج نوجوان بھی ہیں اور خوبصورت کلام بھی کرتے ہیں میں اگر حشب اجاز دیں تو ان سے کہ آج حشب برادر شیف لائے ہوئے ہیں کہ کیسے مصوفیت جاری رہی بھی اول شیف کی آمد ہے اور ماشاءاللہ ہر سو چراغاں ہے اور آپ کی مصوفیت جیسی چاند چڑھتا ہے آپ کی مصوفیت کبھی چاند چڑھ جاتا ہے تو کیا مصوفیت جاری ہے آپ کی اس حوالے سے بس پروگرامز حضور کی نات کے حوالے سے نکلے ہوئے اور جگہ جگہ گلی گلی پوچھے کچھ بارک بات بھی آپ کو نئے آلیم کی آپ لوگ بہت شکریہ بہت شکریہ میں یہ چاہوں گا کہ نئے آلیم میں جو انہوں نے کلام ریکارڈ کر رہے ہیں سرکار کی آمد کا اسی سے اگر آپ اپنا شیلو لاکہ بڑھائیں تو زیادہ اچھا دے گا فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آگئے ہیں اٹھو غم کے ماروں چلو بے سہاروں خبر یہ سناو حضور آگئے ہیں 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 انوکہ نرالا وہ زی شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں بڑا پیارا شیر ہے سماد کیجئے گا سماد ہے سنائے حبیبِ خدا کا یہ میلاد ہے سیورِ انبیاء سماد ہے سنائے حبیبِ خدا کا یہ میلاد ہے سیورِ انبیاء کا نبی کے گداؤں سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں اور زہوری صاحب نے مکتے میں کیا خوب لکھا سماد کیجئے کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں جہاں پہ بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ یہی کہتے جاؤ حضور آگئے ہیں 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 خوبصورت ماشاءاللہ محمد علی زہوری کسرو اللہ اللہ رحمہ کا لکھا ہوا کلام پیش بما رہے تھے اور آرستے بھی بھائی یہ کلام بہت پرانا لکھا ہوا ہے مگر خوبصورت داز میں نئے ٹون کے ساتھ انہوں نے پیش کیا ہے اور مزہ آئے ماشاءاللہ سے اور جو پرانے کلام ان کی تاثیر اب تک جو ہے موجود ہے جب بھی کبھی پڑی جاتی ہیں لگتا ہے کہ جیسے نیا کلام ہے فلک کی بہاروں زمین کی فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں اور یہ ماشاءاللہ سے ایسا خوبصورت کلام ہے زوری صاحب نے لکھا ہوا ہے ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تب ہی ہم گلیوں میں یہ سپیکروں پر یہ گونجتا ہوتا تھا یہ ہی کلام مزہ آجاتا تھا بلکہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں گے بلکہ جتنے ویور ہم اس ٹائم دیکھ رہے ہیں ان سب کو یہ آپ پیغام دیجئے گا کہ اس کو آپ انٹرنیٹ پہ کل پانچ ربی لوبل کو یہ انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا انٹرنیٹ پہ ہاشمی برادرز 2018 نیو ایلبم لکھ کے سرچ کیجئے اور یہ کلام ماشاءاللہ جی ناظرین یہ نوجوان سنا خان ہیں الحمدللہ ان کی تو ویسے بھی پذرائی کرنی بنتی ہے اور الحمدللہ ان کے کلام ماشاءاللہ یوٹیوب پہ بہت سے پڑے ہوئے ہیں اور نئی ایلبم بھی ان کی یوٹیوب میں آپ کو مل جائے گی اور عارف ابھی بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ سے جب بھی ربی لوبل کا یہ چاند تلو ہوتا ہے تو دلوں میں ایک کیفید ایسی آجاتی ہے کہ خوشیوں کی بہار آجاتی ہے وطن عزیز میں جگہ جگہ کریا کریا کونہ کونہ ہر طرف ایک چہرے کھل کھلا جاتے ہیں روشنیاں جگو گاتی ہیں جب سے جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہوا ہے تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے بلکہ پاکستان سے باہر جب چاند ربی لوبل کا جو ہے وہ تلو ہوتا ہے تو ہر سوہ میں ویڈیوز محصول ہونا شروع ہو جاتے ہیں بیشہ 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 جاتے ہیں ہر انسان جو ہے وہ اپنی زبان اس کی جو بھی زبان ہے اس زبان سے وہ کہتا ہے اس انداز سے نگمے گاتا سکار کیامت کے نظرانہ کیت پیش کرتا ہے بیشہ کیسا یہ ہے اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت اہمیت کا عامل ہے کہ اگر اخلاق آپ کا اچھا نہیں ہوگا تو معاشرے میں آپ بہت برے شہری بن جائیں گے اور اسلام اور قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت اسلام میں اس بات کو دی گئی ہے کہ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے سبحان اللہ اور ایسا اب اس موضوع کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جہاں پر مرادیں بھی دیکھتے ہیں محفل سجی ہے تو جو آڈینس ہماری بیٹی ہوتی ہے حشیم برادران آپ بھی محفل میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں آڈینس جو ہے بیٹی ہے اور بعض اوقات کئی ناتخان حضرات کے خطبہ کوئی نکابہ جو ہیں وہ بڑی سختی سے بھی پیش آ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں آپ محفل میں جاتے ہیں آپ نہیں تائیں کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا رویہ ایک ناتخان کو رکھنا چاہیے اپنے سننے والوں تک رسول اللہ کا وہ جو عصاف حمیدہ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ سرکار کے عصاف کا جو ایک پہلو یہ ہے کہ آپ خوبصورت کلام فرماتے خوش کلام خوش کلام فرماتے اور ساتھ مستنیر کرتے ہی سرکار کی گفتگو تو وہ چاہنے والوں کو ماننے والوں کو حضور کیا تعلیم فرماتے اور آپ کیونکہ سرکار کے سنخان کے طور پر بیٹے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کا کیا فرض بنتا ہے کیا دیکھنے والوں تو کہیں گے کہ آڈینس سے کیس رویہ ہونا چاہیے سننے والوں سے کیسا رویہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کا جو ہاں پر محفل میں سننے والے آئے ہوتے ہیں وہ حضور کے عاشق ہوتے ہیں بے شک اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا خوش اخلاق رویہ ان کے ساتھ رکھیں وہ ہمارے سے پیار کرتے ہیں نات خانوں سے اور اس طریقے سے ہم نات پڑھیں کہ جب نات پڑھیں تو ان کے دل میں اترے کے حضور کی نات پڑھ جائے ہیں اور نمان بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ سرکار کے ممبر تشریف ماں ہوت ہوتے ہیں تو دیکھنے والے جو آرڈنس بیٹھی ہوتے ہیں وہ اس کی نظروں کے محور آپ ہوتے ہیں کچھ ہی نہ کسی کے آپ آئیڈیل ہوتے ہیں اس لیے اپنا اخلاق اس طرح کر رکھنا چاہیے کہ اگلے کے دل میں اتر جائے بالکل ایسا ہے اچھا علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے ایسا تبار سے کہ ہم جو آج بات کر رہے ہیں اخلاق کے بہیوئیر کے حوالے سے اخلاق کے حوالے سے رویہ کیا تبار سے حضور کا درس کیا ہے کہ دیکھیں ایک نوجوان کے لیے آج ہماری یوتھ جو نہ کسی اور طرف جا رہی ہے اور یہ ہمارا پروگرام جو ایک مشن کی طور پر لے کے جا رہے ہیں کہ یوتھ ہماری بلخصوص ہم اس کو اڈرس کرتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے کہ ہماری یوتھ کو کیسا رویہ رکھنا چاہیے اپنے کالج میں اپنے سکول میں اپنے گھر میں اپنے والدین سے اپنے بڑوں سے اور اپنے اہلِ علاقہ سے کیسا رویہ ہونا چاہیے جہاں پر ملاد کے لیے چراغاں بھی کر رہے ہیں ہم فنڈ ریزنگ بھی کر رہے ہیں لیکن اخلاق سے گراوٹ کا شکار ہیں کیا کہیں گے اصل میں طیبی بھائی گزارشی ہے کہ ہر مسلمان جو ہے نا وہ قرآن و سنت کے حکام کا پاون ہے اصل میں جیسے حضرت اقبال نے تڑک کے کہہ دیا کہ خیرد نے کہہ بھی دیا اللہ اللہ تو کیا حاصل دلوں نے کہا ہم مسلمان ہیں تو کچھ بھی نہیں اصل میں مفکرین نے امہ جو ہم ایک درس دیتے ہیں ہمارے سوئے ہوئے جو زمین ہیں ان کو بیدار کرتے ہیں اصل میں چونکہ عنوان ہے ملاد منایا جائے صیرت کو اپنایا جائے بے شک اور یقینا اب فقہہ نے لکھا کہ جو ملا شیف منانا ہے محفل یہ مستحب ہے جبکہ نماز جو ہے وہ فرض ہے بے شک اب اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو نمونہ قرار دی آپ قرآن فرمایا سبحان اللہ بے شک آقا کے جو اس نمائے حسنہ ہیں وہ عمد کے بیدار نمونہ ہیں اور ایک مقام بھی فرمایا اے مابو فرما دیجئے ان لوگوں کو جو میری محبت کے دعویدار ہیں نکتہ کے فتہ بھی او نہیں بس وہ میری تباہ کریں یحبب کم اللہ اللہ انہیں اپنا محبوب بنائے گا اب اللہ کا پیارہ بننے کے لیے جو رب نے ہمیں راستہ عطا فرمایا وہ آقا علیہ السلام کے نقشہ قدم بالا راستہ اور امت مصفہ کے بہت بہت شیخ جن کا شمار حضرت شیخ عبدالجلانی کے مشایخ میں حضرت علی حجیری رحمہ اللہ کے مشایخ میں ہوتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام کی ورادت ہے بہت زیادہ سے پہلے اللہ کی جانب سو راستے جا رہے تھے صحیح لیکن آقا علیہ السلام کی آمد کے بعد صرف ایک راستہ اللہ نے بند کر دیئے ہیں ایک ہی راستہ ہے جس راستے پہ چل کے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرب حضور کی محبت ہے بے شک اور اس پر بات کریں گے لیکن یا وقت ہوتا ہے کیونکہ بریک کا ہماری مجبوری ہے تو انشاءاللہ بریک سے آگے پھر تفصیلی کلام کرتے ہیں بریک لینا بھی مجبوری ہوتی ہے بلکل ایسی ناظرین اکرام یہ وقت ہوتا ہے ایک شاٹ بریک کا حاضر ہوں گے اس یقین کے ساتھ کہ آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اللہ 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 ...